پروفیسر زیاؤرمان صدیقی ڈپارٹمنٹ آف اردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر طلبہ آج ہم اردو قصیدہ نگاری کے موضوع پر گفتو کریں گے لفظ قصیدہ قزد سے بنا ہے عربی زبان میں یہ لفظ گاڑے مغز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ قصیدہ عربی سے اردو میں آیا اور عرب میں ایسے قصیدے بہت مقبول تھے جن میں کسی کی تعریف کی گئی ہو اسی لئے اردو میں بھی اسی انداز پر قصائد کہے جانے لگے قصیدے میں بہت سے موضوع بیان کی جا سکتے ہیں جیسے مدہ، حجو، غمِ روزگار، مناظرِ فطرت اور موسم کا ذکر وغیرہ قصائد دو طرح کے ہوتے ہیں خطابیہ قصیدے میں شاعر ابتداہی میں اپنا مقصد بیان کر دیتا ہے جبکہ تمہید یا قصیدے میں پہلے ہی کوئی تمہید بیان کر دی جاتی ہے قصیدے کے عزائے ترقی بھی اس طرح ہیں دیکھیں تجبیب، گریز، مدہ، دعا یا حسن طلب تجبیب کے سحل میں غزل کی طرح تجبیب کی شروعات بھی متلے سے ہوتی ہے تجبیب میں شاعر اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے محول تیار کرتا ہے چونکہ تجبیب کا قصیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے شاعر تجبیب میں اپنی علمی قابلیت کے اظہار کے لیے بھی شمار موضوعات پر تبازمائی کر سکتا ہے اس کے بعد ہے گریز چونکہ تجبیب اور مدہ میں کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے ان میں ربط پیدا کرنے کے لیے شاعر ایک یا ایک سے زیادہ ایسے اشار لکھتا ہے جن سے اصل موضوع کی طرف آ سکے اس مرحلے کو گریز کہتے ہیں اس کے بعد مدہ قصیدے کا اہم جز ہے شاعری میں قصیدہ ہی ایک ایسی سنف ہے جس سے انعام اکرام حاصل کیا جا سکتا ہے اس نے ممدو کے اوصحاف کردار حسن و جمال جمع مردی انصاف فروری کی تعریف میں شاعر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے تاکہ ممدو خوش ہو کر اسے انعام اکرام سے نواسے دعایا دعا یا خسن طلب قصیدہ کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے اس لیے اس کے خاتمے میں ممدو کے لیے دعا کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے کچھ طلب بھی قصیدی کی کامیابی کی بنیاد زور بیان پر ہے اس لیے قصیدے کی زبان بھاری بھر کم اور مناور سے پر ہوتی تھی قصیدہ گو ممدو کے گھوڑے تلوار اور دوسرے ساز و سامان کے تعریف میں نہاید غلو سے کام لیتے ہیں اردو میں محمد قلق قطب شاہ نے پہلے پہل دکھنی زبان میں قصیدے لکھے عادل اور نسرتی وغیرہ نے بھی قصیدے کہے مگر وہ فن کے اعتبار سے نامکمل تصور کی جاتے ہیں سودا اردو کے سب سے مشہور قصیدے لکھنے والوں میں ہیں انہیں قصیدے کا بادشاہ مانا جاتا ہے انہوں نے اس فن کو نیا رنگ و آہنگ بخشا اور میار قائم کیا میر نے بھی اگرچہ قصیدے کہے مگر ان کا مزاج غزل سے میر کھاتا ہے ان کا انداز غزل سے متاثن نظر آتا ہے مصفی اور انشاہ نے بھی قصیدے کے فن میں تبازمائی کی لیکن ان کے قصیدے فن کی بلندیوں تک نہیں پہنس سکے سودا کے بعد ذوق نے اس فن میں اپنا نام پیدا کیا ذوق کے قصیدے فارسی قصائد کے مقابلے میں پیش کی جا سکتے ہیں غالب اور مومن کے قصیدے بھی ملتے ہیں غالب کے قصائد مومن کے قصائد کے مقابلے میں فرنی اعتبار سے کم تر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے ضرورت کے تحت مدہ سرائی کی اس لئے ان کے قصائد میں اثر انگیزی کی کمی ہے لکھنو کے قصیدہ گوشورہ میں منیر شکوہابادی امیر مینائی اور جلال لکھنوی کے نام قابل ذکر ہیں محسن کاکوروی نے نات کے فارم میں قصیدے لکھے اور ایسے لکھے کہ ناتیہ قصائد کے بے تاج بادشاہ کے لائے ذوق کے بعد قصیدے کا بتدریج زوال شروع ہو گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ سلطنتیں ختم ہونے لگیں طاقت و تاراج ہو گئیں بادشاہ اور نوابین جو انام و اکرام دے کر قصیدہ گوشورہ کی سرپرستی کرتے تھے وہ خود انگریز و پنانوں کے وزیفہ خار ہو گئے اور اس طرح آہستہ آہستہ صرف قصیدہ پر جمعود تاری ہو گیا لیکن عدب میں اس کی اہمیت آج بھی قائم ہے یہاں ہم دو نمائندہ قصیدہ گوشورہ کا ذکر کریں گے مرزا محمد رفی سودا اور سوق دہلوی سودا کی وفاد سودا کی پیدائی سترہ سو تیرہ اور وفاد سترہ سو سی میں ہوئی یعنی انہوں نے ساٹھ سٹھ سال کی عمر پائی مرزا محمد رفی سودا دیلی میں پیدا ہوئے اور یہی ان کی پرویش ہوئی حالات سے مجبور ہو کر فروغ آباد میں مہربان یار خان کے ملازم ہوئے شجاہ الدولہ سے رب کے بعد بقیہ زندگی لکھنوں میں گزاری سودا نے حمد نات مدہ حجو اور شہر عشوب بھی لکھے مگر فرن قصیدہ نگاری کے امام کہلائے قصیدہ کا انداز بیان دوسری اصناف سقن سے مختلف ہوتا ہے مشکل زمینے خیال کی بلندی تجبیہات و استعارات زور بیان کو سودا نے بیہت خوبی کے ساتھ نبھایا ان کے قصائد میں ہندوستانی رنگ یہاں کے رسم و رواج ہندی الفاظ اور تاریخی واقعات کا ذکر ملتا ہے موسیقی موسیقی